اسلام علیکم گائز تو آج ہم ڈسکس کریں گے ویل ہیڈ اور کرسمس ٹری کو اور کوشش کریں گے کہ اس کے بارے میں ہماری کوئی بھی کنفیوزن باقی نہ رہے تو جب بھی ہم ایز اپ پروڈکشن انجینئر کسی بھی فیلڈ پہ جائیں گے تو جو چیز ہمیں سرفیس پہ نظر آ رہی ہوگی وہ ویل ہیڈ اور کرسمس ٹری ہوگا کرسمس ٹری پروڈکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتا ہے اس میں سب سے اوپر آپ دیکھیں تو ایک گیج لگی ہے یہ ہمارے ویل ہیڈ کا پریشر بتا رہی ہوتی ہے اگر تو آپ کے یہ وینگ والز اوپن ہیں تو یہ ویل ہیڈ کا فلوئنگ پریشر بتا رہی ہے اور اگر یہی وینگ والز آپ کے کلوز ہیں تو یہ آپ کے ویل ہیڈ کا شٹن پریشر بتا رہی ہے یہ آپ بتا رہی ہے کہ ویل کو کتنا بلڈ اپ مل رہا ہے تو اس ساب سے وہ شٹن پریشر ہوتا ہے اسے ہی ترے سویب والز لگا ہوتا ہے یہ gate valve ہے اب بندہ سوچتا ہے اس کے اوپر کوئی چیز تو ہے نہیں تو اس کا مقصد کیا ہے اوپر تو tree cap لگی بھی ہے مطلب well کوئی قسم کا ڈھککن تو لگا ہوا ہے تو اس swap wall کا مقصد کیا ہوا یہ basically well کی interventions کے لئے ہوتا ہے اگر آپ اس کو پورا open کر دیں گے well میں جگہ بن جائیں گے اوپر سے آپ سیدھا نیچے جا کے well میں کسی بھی قسم کی intervention کر سکتے ہیں intervention آپ ظاہری باتیں wing valve سے تو کر نہیں سکتے آپ اتنا angle اگر دیں گے تو وہ چیز یہیں سے بریک کر جائے گی تو آپ یہ tree cap کو basically کھول کے اتار لیں گے اوپر اٹھا لیں گے پھر well head کی جو پر گیج لگی بھی ہے pressure کی اس کو کھولیں گے اور اٹھا لیں گے swap wall کو آپ پورا کھولیں گے پھر اس کے بعد آپ نے کوئی بھی intervention کرنی ہے wild line slick line coil tubing اس کو intervention کر لیں گے تو یہاں تک انشاءاللہ ہمارے clear ہو گیا ہوگا سب سے آگے وال ہے shutting pressure gauge پھر tree cap اور پھر swap wall swap wall gate valve ہوتا ہے gate valve کی ساڑھے تیرہ ساڑھے اٹھارہ ساڑھے تیس ٹرنز ہوتی ہیں depend کرتا ہے کہ آپ کی christmas tree کی pressure rating کتنی ہے اب normally یہ 5k کا pressure rating ہوتی ہے christmas tree کی تو ان کی جو turns ہوتی ہیں ساڑھے اٹھارہ ہوتی ہیں آپ نے جب بھی swap wall کو open یا close کرنا ہے تو بہت carefully کرنا ہے کیونکہ اگر swap wall let's say turns complete نہیں ہو رہی اور وہ پورا close نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب ہے کہ there is something else also present in the well اگر آپ zone لگا کے swap wall پورا close کر دوگے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو slick line ہے wild line ہے وہ well کے اندر ہی فچ ہو جائے مطلب ٹوٹ کے نیچے گر جائے تو اس کے لئے آپ نے پھر تھوڑا دھیان رکھنا ہے so now we move forward towards a wing wall تو بندہ سوچتا ہے کہ یہ wing wall سے production لینے کی کیا ضرورت ہے مطلب اتنے purple لگانے کی کیا ضرورت ہے اتنا design create کر دے کی سیدھا ہی بندہ master wall کے اوپر five chave set کرے اور production لینے start کر دے دبی رکھے کام کو اتنی مشکت کی کی لوڑے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم master wall کے اوپر سے production لینے start کر دیں گے تو اس دوران اگر ہمیں کوئی مسئلہ آتا ہے کوئی problem آتی ہے کوئی block ہو جاتا ہے تو ہماری production block ہو جائے flow ہمارا stop ہو جائے گا اس سے ہمیں کیا ہوگا loss ہوگا اچھا خاص لیکن اگر ہم wing wall سے production لیں تو ان اس کے علاوہ surface facilities بھی معاملہ ہوتا ہے جو right side پہ ہمارا wing wall ہے production wing wall ہے اس cage پہ flowing pressure آرہا ہوتا ہے اور یہ جو ہماری چوک ہے یہ fix چوک ہے normally ہم اس چوک سے production لیتے ہیں اس کا hammer wall کھولتے ہیں اور پھر چوک پکٹ کے اٹھا اس میں بھی ایک روی انیبیٹر بھی انجیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ جو گیج ہماری اوپر لگی ہوئی ہے اگر ہم یہ والا wall کریں گے تو اس پہ بھی well head کا flowing pressure آرہا ہوگا اس side پہ ہماری adjustable choke لگی ہے adjustable choke جو main advantage ہے اس کو ہم اپنے حساب سے adjust کر سکتے ہیں اور اس کو cycling کرنا بہت زیادہ آسان ہے let's say یہ جو میں lock ہوگی کسی وجہ سے تو جیس ہم نے اس دو تین turn دی اور cycle ہوگی اس کے علاوہ یہ wide open بھی کر سکتے ہیں اور بلکل تھوڑی سی open کر سکتے ہیں دوسرے اگر سے کھولنا تو پورے hammer wall کھولنا پڑے گا تو it's a bit lengthy process now the question arises کہ ہم نے تو پہلے wing wall وغیرہ بھی لگائے ہیں اتنے precautionary measures بھی لے رہے ہیں تو اب chokes کا کیا function ہے chokes basically ہم لگاتے ہیں pressure کو further control کرنے کے لیے ہم جو چوک ہوتی ہے اس کو ہم پہلے calculate کرتے ہیں ریزروائی pressure اور surface facilities کی rating کے حساب سے اور پھر اس کے بعد ہم چوک کو جو آ رہی ہوتی ہے اس ریڈنگ کے حساب سے set کر دیتے ہیں left side پہ adjustable چوک ہوتی ہے اس کے اوپر handle لگا ہوتا gate wall wall اس side پہ move کر جائیں تو fix choc ہوتی ہے اس کو اسی طرح ہم IP or VLP find out کرتے ہیں اب یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کا upper master valve ہے اب آپ سوچھ رہوں کہ اس میں تو handle نہیں لگا بسکل یہ gate valve نہیں ہے یہ actuator ہے یہ upper master valve function اس کا ویل کو open یا close کر نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو hydraulically بھی operate کر سکتے ہیں اب اس کو pressurize کر کے lock کیا ہو ہے اس کے علاوہ اس کے ہم handle لگا کے manually بھی operate کر سکتے ہیں یہ مطلب dual purpose یہ ہمارا upper master valve ہے اب ہم سوچ رہے ہوں کہ اس handle لگا کے manually بھی بند کر سکتے ہیں اور یہ جو ہمارا اس کے نیچے wall لگا ہے یا lower master valve ہے function دونوں کا یہ ہے کہ well open یا close کر نا یہ ہوگئے ہمارے upper lower master valve function دونوں کا کیا well open یا close کر نا اب بندہ سوچ تے well open یا close تو ہم wing wall سے بھی کر سکتے ہیں wing wall بند کر دیں flow ہمارا رک جائے گا جس طرح wing wall کھول دیں تو flow آنا شروع ہو جائے گا پھر upper lower master valve کی کیا ضرورت ہے اینا دیتے کوئی load ہی نہیں جی پھر حصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم pressure testing کرتے ہیں کسی بھی equipment کی let's say water سے pressure testing کر رہے ہیں so have valve کے against تو اب ہم جو fluid ہے وہ دوبارہ ہم well کے اندر نہیں اس کو چھوڑ سکتے اس سے کیا ہوگا column بھاری ہو جائے گا column بھاری ہونے سے کیا ہوگا آپ کے ریزروائر پر back pressure زیادہ آئے گا جب ہم نے water وغیرہ کو pit میں train کر نا ہو تو ہم نیچے سے master wall بند کر دیتے ہیں اور سائدوں سے wing wall کھول کے اس کو pit میں train کر لیتے ہیں so تو اب ہم اپنے christmas tree کو conclude نوٹ کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم جائیں گے well head کے اوپر christmas tree میں سب سے اوپر کیا ہوگی ہمارے پاس well کی pressure گیج ہوگی وہ shut in pressure بتائے گی ان کے احساب wing walls close ہوں گے اور اس ہی گیج سے آپ flowing pressure بھی measure کر سکتے ہیں ان احساب wing walls بھی open ہو سویب wall بھی open ہو اور نیچے سے بھی master walls open ہو اس کے اوپر tree cap لگی ہوتی ہے وہ ہم کب اتارتے ہیں جب ہم نے کوئی well میں intervention کرنی ہو اس طرح swap wall بھی صرف تب کھولتے ہیں جب well میں intervention کرنی ہو یا پھر آپ نے shut in pressure check کرنا ہو سائیڈ وں پہ wing wall production wing wall جس production لیتے ہیں اور fix choke جس لیے استعمال کرتے ہیں پھر آپ کے upper lower master walls جو کے well open close کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ جن جن میں handle لگا ہے سب gate walls ہیں سب کے سب 18 and half turns پہ open ہوں گے کیونکہ یہ christmas tree 5k rating wall ہے اور normally پاکستان میں یہ use ہوتا ہے